آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں گردو نوہ میں شیخو پورا تک تو لیکن نوشہرہ ورکاں ورکوں کے اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں یہ صاحب زیادہ شان صاحب دو مہینے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں پچھلے مہینے کچھ طبیعت ناساز ہو گئی تھی میں نے معذرت چاہی کہ رمضان کے بعد کر لی جیگا انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ بلا کے چھوڑنا ہے حاضر ہوا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ سوہ گیارہ بجے آپ کی تقریح شروع ہو جائے گی وہ پتہ نہیں دن کے کہا تھا یا رات کے کہا تھا آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیا بیٹھے اللہ آپ کو ایک ایک لمحے پر جزائے خیر عطا فرمائے یہ محترم حضرت والی صاحب کبلہ کا ذکر کر رہے تھے بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں ان کا بیٹا ضرور ہوں مگر ان جیسی کوئی بھی خوبی مجھ میں نہیں ہے ان کے نام کی برکت ہے ان کا فیضان ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا مختصر سے وقت میں کچھ باتیں انشاءاللہ پہنچاؤں گا صاحبِ عرز صاحبِ مزار کے اللہ درجات بلند فرمائے اور جتنے ان کے پاس آئے ہیں اللہ ان سب کو ان کی برکت سے مالا مال فرمائے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفیعِ المزنبین رحمةٍ للعالمين وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحِيِ الْمَوْتَ وَأُحِيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم سَلِّي عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ مجھ سے قبل آپ نے عیدگا شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن سے پیاری پیاری باتیں سنی وہ جوان ہیں پر جوش کتاب کرتے ہیں مسلک کی ترجمانی کی انہوں نے مجھے صاحبزادہ شان صاحب نے جو کہا اس کے مطابق کچھ باتیں سب سے پہلی بات الحمدللہ ہم مسلمان ہیں آپ بھی کہیے الحمدللہ ہم اسٹیج سے نہیں آپ سے پوچھوں گا مسلمان کے معنی بتائیں آپ لوگوں سے پوچھ رہو کتنی کمزوری ہے مسلمان ہیں لفظ مسلمان کا معنی معلوم نہیں آج کس نے کتنے چوکے لگائے ہیں کتنے چھکے لگے ہیں وہ معلوم ہیں کیا ہو گیا ہمیں اپنے دین سے ہم اتنے دور کیوں ہو گئے مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا دہ رہیے گا گردن رکھ دینے والا اسلام مستر ہے گردن نہادن گردن رکھ دینا مسلمان کے معنی ہوئے گردن رکھ دینے والا آسان کر دوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں گردن رکھ دیں اگر مگر اعتراض نہ کرے سراپا تسلیم و رضا بن جائے احمد کا یار بن جائے ان کا وفادار بن جائے مسلمان کہلانے کے بعد ہم پر لازم ہے دین کی پابندی دنیا کہتی ہے آزادی اظہار فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن آزادی ہونی چاہیے جس کا جو دل چاہے کرے کہے جو ایسا کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو سروں پہ ٹوپیاں نہیں بیننے دیتے پگڑیاں نہیں باننے دیتے آزان آواز کے ساتھ لاؤڈ سپیکر پر نہیں دینے دیتے مسلمان عورتوں کو ہجاب اور نقاب نہیں لینے دیتے تو پھر فریڈم کہاں آزادی کہاں عورت کو آزادی دو تو عورت جو برکہ پہننا چاہتی ہے اس کو آزادی کیوں نہیں دیتے سمجھا رہی ہے بات یہ ان کے نعرے آپ کو ورغلانے بہکانے کے لیے ہیں ورنہ عملی طور پر وہ اس سے کوئی تعلق رکھتے نہیں ہمیں پابندی یہ افکار سکھائی گئی دین کے افکار کے اظہار میں آزادی کیوں نہیں دیتے میں ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں تو ان کو تکلیف میں نبی کی عزت کا نعرہ لگاؤں تو ان کو تکلیف میں صحابہ اہلِ بیعت کا ذکر کروں ان کو تکلیف میں اولیاء کی بات کروں تو یہ اظہارِ آزادی یہ اظہار کہاں ہے سمجھا رہی ہے بات کچھ سکھانا ہے آپ کو جو شیلی تقریریں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں میری باتیں سمجھ لیں تو کام آئے نہیں میں کلمہ پڑھ کر قرآن اور سنت کا پابند ہو جاتا ہوں عقیدہ کس کو کہتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا عقیدت کس کو کہتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا عقیدہ قرآن حدیث کی وہ بات جو دل میں جمع دی جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث ہے یہ توہیدی صاحب بیٹھیں یہ علماء بیٹھیں بڑے سے بڑا پیر مولوی مفتی امام کوئی بات کرے اس کی بات عقیدہ نہیں بن سکتی عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے سمجھ آگئی دل میں نقش کر دیا جائے اولائی کا کتب فی قلوبہم الائیمان دل میں نقش جمع دیا اس کو عقیدہ آپ کے سمجھنے کے لئے لغوی معنی نہیں بتا رہا ایک لغت کے معنی ہوتے ہیں ایک استلاحی معنی ہوتے ہیں ایک مفہوم ہوتے ہیں عقیدت کس کو کہتے ہیں کوئی اچھی چیز اچھی لگے اس کے لئے دل میں جگہ بن جائے اس کو عقیدت کہتے ہیں سمجھا گئی بات عقیدہ اور چیز ہے عقیدت اب مسئلہ وہ آپ کو سنا کے گئے ہیں میں سمجھا دیتا ہوں ان کی بات کروں کہ جی یہ بہت اچھے ہیں ان کی بات کروں بہت اچھے ہیں ان کی بات کروں بہت اچھے ہیں آپ کی بات یہ فضائل ہے کیا ہے خوبیان جن کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں کوئی وقار آتا ہے نکھار آتا ہے فضائل فضیلت اور چیز ہے افضلیت اور چیز ہے سمجھا رہی ہے بات میری اردو آسان ہے فضیلت اور چیز ہے افضلیت خوبیاں ہونا اور بات ہے درجہ اونچہ ہونا اور بات سن لیا آپ نے فضیلت ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہے ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں ضعیف کے معنی کمزور حدیث کے معنی بات نبی کریم کی کوئی بات کمزور اونچی کہیے حدیث دو طرح سے ہمارے تک آتی ہے الفاظ اور سند انہوں نے اس سے سنا انہوں نے اس سے سنا اس کو سند کہتے ہیں اسناد ان میں کمزوری ہو سکتی ہے نبی کے لبزوں میں کمزوری حدیث حدیث کے الفاظ کمزور نہیں ہوتے راوی کمزور ہوتے ہیں راوی کا مطلب سن کر دیکھ کر آگے بیان کرنے والا دریائے راوی نہیں سمجھا گی نا کہیں آپ اس کو راوی عربی کا لفظ جو سن کر دیکھ کر آگے بیان کرے ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کل آپ کسی کو بتائیں گے کوکب نورانی آیا تھا بیان کیا تھا تو آپ کیا ہو جائیں گے راوی سمجھا گئی راوی کی راوی میں اس کے نام میں شبہ ہو گیا کسی نے کہا اس کا نام محمد لطیف تھا کسی نے کہا نہیں عبداللطیف تھا شبہ ہو گیا سند کمزور ہو گئی اس کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی ولدیت یہی ہے یا کوئی اور ہے سند کمزور ہو گئی اس کے بارے میں پتا چلا کبھی وہ جھوٹ بھی بول جاتا ہے سند الفاظ کمزور نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے فضیلت کے لیے ضعیف عدیث بھی مانی جاتی ہے تمام میں وہ شیعہ ہو وہابی ہو دیوبندی ہو سب مانتے ہیں ضعیف عدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے مگر افضلیت کے لیے کمزور روایت نہیں چاہیے ٹھوس روایت چاہیے پکی دلیل چاہیے ایسی دلیل کہ جس کو توڑا نہ جا سکے پکی دلیل اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں پھر سمجھنا سبحان اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا پیارے کو کہتے ہیں آلہ بلند کو اچھے کو کہتے ہیں آپ سجدے میں کہتے ہو نا سبحان ربی اس وقت آپ کا ماتھا جو جسم کا سب سے اونچا مقام وہ زمین پہ لگا ہوتا ہے یا اللہ مج جیسا پست کوئی نہیں تج جیسا بلند کوئی نہیں ٹھیک نہیں آلہ کے مانے بلند کے اچھے کے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے نہ نہ بات کو سمجھو سب سے اس سب میں پوری کائنات ہے نبی بھی ہیں فرشتے بھی ہیں اللہ کے سوا جو ہے وہ سب کائنات ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے تو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے اولا و آلہ کیا مطلب یہ کچھی بات نہیں ہے ثابت ہوئی بات ہے شک والی بات نہیں کچھی روایت والی بات نہیں پکی دلیل والی بات کہ ساری کائنات سے بلند میرے نبی ہیں سمجھ آگے آپ نے فضیلت کو سمجھ نہ افضلیت کو یہ دو آدمی بیٹھے ہیں ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ کون ہے کس کا اللہ سے قرب زیادہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ زیادہ میں کہہ دوں دو آدمی مان لے گے مولانا صاحب نے کہا مان لو نا افضل ہونے کی بات کے ان دو میں اللہ کے نزدیک زیادہ درجہ والا کون ہے مجھے پکی دلیل قرآن سے بھی چاہیے حدیث سے بھی چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر میرا وہ موقف نہیں ہو سکتا ابھی وہ کہہ رہے تھے نا افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں کے بعد ابو بکر اس صدیق تو یہ افضل ہونے کا عقیدہ کچی دلیل سے نہیں ہے پکی دلیل سے ہے میں غلام علی ہوں میں مولا کائنات کا غلام ہوں میرا تن من دھن ان پر خدا مگر ابو بکر کے لیے میرا عقیدہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے جو مولا علی ان کے بارے میں کہتے ہیں وہی میں مانتا ہوں یہ میں نے مسئلہ آپ کو سمجھا دیا اب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو یہ چیزیں دین سمجھ مولا مولا یہ ٹی وی سے انٹرنیٹ سے گوگل سے نہیں اب آپ علماء سے نہیں پوچھتے ہو آپ گوگل سے پوچھتے ہو آپ سوشل میڈیا کے اتنے دیوانے ہو گئے ہو رسیہ ہو گئے ہو جی یہ دیکھیں وہ نہیں دیکھنا قرآن دیکھنا ہے حدیث دیکھنی ہے سمجھ آگئی بات اور حدیث کے لیے اصول ہمارے پاس موجود ہیں ہم پرکتے ہیں کہ واقعی حدیث ہے یا کسی نے بنا لی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے موضوعات موضوع وضع کی ہوئی وضع کرنے کا مطلب بنا لی بہت سے لوگوں نے اپنی بنائی بات حدیث جو رمضان کے چاند کی سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اس کو جنت کی خوش خبری دوں گا جو ربی الاول کے چاند کی خبر دے گا یہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے یا نہیں آتا کس کی حدیث ہیں نبی کی تو نہیں ہیں صحابہ کی تو نہیں ہوں گی تو شیطان کی ہوں گی یا ادھر ادھر کسی نے بنا لی تو ہم حدیث کو پرکتے بھی ہیں اور ہمارے پاس رب کا کلام قرآن موجود نبی کا فرمان حدیث موجود ہم ان دو کو چھوڑ کر کسی کی نہیں سنیں گے جس نے ان کو پکڑا ہے اس کی سنیں گے جو قرآن حدیث کے مطابق بات کرے گا مانیں گے جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگا بھلے کتنا امیر ہو وزیر ہو صفیر ہو اس کی بات مانی جا سکتی یہ عقیدہ آپ کو سکھانا ہے یہ پابندی یہ افکار ہے یعنی اس فکر کی پابندی کریں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے کوئی اپنا رستہ نکال لیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے شیخ سادی فرما گئے خلاف پیمبر قصیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید نبی کا راستہ چھوڑو گے تو منزل مل سکتی اونچی جنت میں جانا چاہتے ہو باقی کا ارادہ نہیں ہے شاید جتنوں نے بولا انہی کا ارادہ ہے جنت میں جانا ہے یا نہیں انشاء ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ماشٹر صاحب نے سکول میں بچوں سے پوچھا جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے سب نے آت کھڑا کر دیا ایک نے نہیں کیا تو ماشٹر صاحب نے پوچھا کیوں بھئی تونے جنت میں نہیں جانا اس نے کہا میری اممہ نے کہا اس پول سے سیدھے گھر آنا کہیں آپ بھی گھر والوں کے بتائے ہوئے کہ مولانا صاحب کے ساتھ کہیں چلے نہ جانا جنت کس کو ملے گی شیطان نے چھے لاک برس نماز پڑی زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا جنت ملے گی اونچی اللہ کو ایک مانتا تھا مواحد تھا اللہ کی توحید کا پکا کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرتا تھا یا اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں تیرے کہنے سے بھی کسی اور کو نہیں کروں گا ایسا جنت میں جائے گا اونچی اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا تھا نہیں خود کو استاد سمجھتا تھا علم کے لئے آسے بڑے کہتا تھا آسمانوں میں میرے ڈنکے بچتے ہیں جنت میں جائے گا اونچی کیوں نمازی بھی تھا مواحد بھی تھا عالم بھی اپنے آپ کو کہلاتا تھا بس کمی کیا تھی اس نے نبی کا عدب نہیں کیا نبی کا کوئی چیز کام آئی اونچی کہہ دیں بے عدب بے نصیب با عدب نصیب سنی جاہل جاہل کا مطلب بے پڑا بھی ہوگا بے عدب ہم عدب کریں تو وہ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں ہم محبت کریں وہ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں یہ عشق کا نام شرک رکھ لیا محبت کا نام بدعت رکھ لیا ان کے کہنے سے ہم مشرک بدعتی ہو سکتے اللہ کے نزدیک ہم سچے ہیں تو ان کے فتوہوں سے ہمارا کچھ بگڑتا سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے سچا مفتی فتوہ دے اس کی توہین نہیں کی جا سکتی اس کی توہین دین کی توہین لیکن میں سچے مفتی کا کہہ رہا ہوں سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے مفتی وہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے مفتو مفت مفتی ان کے فتوہوں سے ہمیں کچھ ہوتا سمجھ آگئی آپ آپ نے یہ دو باتیں سن لیں یاد کر لیں اب مزار ہو یا مزار والا اس کے بارے میں فیصلہ ہم کسی مفتی سے نہیں پوچھیں گے ہم قرآن اور حدیث سے پوچھیں گے ہے اگر قرآن میں ان کے بارے میں ہمیں مل جائے تو کسی اور سے جاننے کی ضرورت اور جس کو قرآن مانتا ہو کوئی نہ مانے تو اس کے نہ ماننے کی پرواہ نہیں لفظ ولی قرآن میں ہے یا نہیں اونچی اللہ ولی اللذین آمن اللہ ولی ہے ایمان والوں کا انما ہوا مولاہ وجبریل وصالح المومنی اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور نیک ایمان والے بھی مولا انما ولی یکم اللہ و رسول ساری آیتیں پڑھوں صبح ہو جائے گی بیان پورا نہیں ہوگا لفظ ولی کے معنی پیارا لفظ ولی کے معنی دوست لفظ ولی کے معنی مددگار اور بھی مانے اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا جبریل مددگار ہے نیک ایمان والے مددگار ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو جب قرآن بیان کر رہا ہے پتا چلا ولی ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں اور ان کا مرتبہ بھی ہوتا ہے آپ نے شیئر نہ سنا ہو میں اشارہ کر دیتا ہوں آم ولی پھر خاص ولی آم ولیوں میں آپ میں بہت سے ولی ہوں گے ان کو خود بھی پتا نہیں ہوگا کہ ہم ولی ہیں مزاق نہیں کر رہا آم ولی پھر صاحب النوبہ ڈیوٹی والے پھر خاص اب خاصوں کے درجے شروع ہو گئے غوث قطب عبدال اعتاد امنا اخیار نجبا نقبا اتقیہ اسپیہ سولہ درجے ہیں ولیوں کے کتنے سات آٹھ بڑوں کے نام باقی ملا کر میں نے بتایا سولہ درجے اور یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ولی ہونے میں برابر ہیں درجے میں برابر اونچی ان سولہ کے بعد درجہ شروع ہوتا ہے صحابہ کا سوال آق کے قریب یا کم زیادہ صحابی ہیں نبی پاک کے ان میں تین سو تیرہ بدر والے زیادہ شان والے ہیں صحابی ہونے میں سب برابر درجے میں برابر وہی بات فضیلت اور افضل ہونے کی سمجھ لو نا تین سو تیرہ بدر والے زیادہ شان والے اہد والے ان کے بعد شان والے پھر بیعت رزوان والے ان کے بعد شان والے ان میں سے دس صحابہ اشرہ مبشرہ وہ شان والے ان اشرہ مبشرہ میں سے چار صدیق و فاروق عثمان و حیدر رضی یہ چار ان سب میں ابو بکر جہاں صحابہ کا درجہ ختم ہو گیا نبیوں کا درجہ شروع ہو گیا نبیوں میں سب برابر درجے میں برابر تل کر رسول فضل اللہ بعد ہم علابات قرآن کی آیت موجود یہ رسول ہے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت ہے سنیں اب رسول میں تین سو تیرہ نبیوں میں تین سو تیرہ بڑی شان والے ان میں سے اور پھر آخر میں پانچ رہ جاتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق ان پانچ کا نام اس آیت میں آیا اس لیے ان میں حضرت نو علیہ سلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جہاں ان سب کے درجے ختم وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہو رہا اللہ آج دھار ختم نبوت جن دا آپ نعرہ رسالت بھول گئے نعرہ رسالت لگانا بھول گئے آپ یا رسول یا سل اللہ علیکم میں ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتا تو نبی کی برابری کیسے کروں گا اور میرا نبی وہ جس کی برابری خود نبیوں نے نہیں کی یہ صرف جھلکیاں بتانا اصل میں آپ کو یہ ہے کہ ولی کا لفظ قرآن میں موجود تو ولیوں کے درجے اپنی جگہ مگر ولی کی شان ثابت ہے کرامت عربی کا لفظ ہے مانے بزرگی کے ہیں شان کے ہیں استلاع میں مانا کام اللہ کا ظاہر بندے سے ہو کام کس کا ظاہر کس سے ہو گا ولی سے ہو گا کرامت نبی سے ہو گا موجزہ عقل کو آجز کر دینے والا کام خارق عادت کام گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے مانگوں گا نہیں پہنی ہوئی ہے ڈر رہے ہو پہنی یہ گھڑی بریلی میں بنی بغداد میں مدینے میں سویزلینڈ میں چائنا میں جپان میں ٹھیک ہے میں نے گھڑی کو دیکھا بڑے غور سے مجھے کوئی چیز نظر آئی میں نے کہا تو گھڑی بھی سننی سبحان اللہ گھڑی بھی گنتی بچے سے پوچھو دس کے بعد گیارہ کے بعد بارہ کے بعد گھڑی میں ایک بارہ کے بعد غور سے دیکھا گیارہ سے اشارہ گیارویں والے غوث کی طرف بارہ سے اشارہ بارہ ربی الاول والے نبی کی طرف ایک سے اشارہ اللہ کی طرف تم گیارویں والے سے ملو وہ تمہیں بارویں والے سے ملائے گا بارویں والا تمہیں ربز ملائے گا بارویں تار 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 رسال تار تحقیم تار تار حیدر تار اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے اپنے یہ بات بھی سن لی کڑوی بات بھی کرنی ہے اور کڑوی دوازرہ جلدی اثر کرتی ہے اس لحاظنی دوسروں کو بھی پتا لگ جائے کہ ہمارے عقیدے سچے ہیں میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں منگل کی بات نہیں کر رہا ہم پیروں کو مانتے ہیں پیروں کے بھیس میں لٹیروں کو سمجھ آگئی بات ہے گلے میں بڑے بڑے موٹیوں کی مالا ڈال لے لمبا چوغہ پہن لے چھ مہینے نہ نہائے آپ کہتے ہوئے پہنچا ہوا ہے میں کہتا ہوں بلکل پہنچا ہوا ہے کہاں شیطان کی گود میں نشا کرے اور نام مولا علی کا لے بیٹھے ہیں مزاروں پہ بٹھائے گئے ہیں مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے حضرت علی کو نشے سے کتنی نفرت سناؤں مولا کائنات فرماتے ہیں کوئی شرابی بہتی نہر میں نہائے پوچھو علماء سے بہتی نہر کا پانی پاک ہوتا ہے شرابی بہتی نہر میں نہائے وہ پانی کسی کھیت کو لگ جائے اس کھیت میں چارہ اگے وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھالے حضرت علی فرماتے ہیں میں اس گائے بھینس کا دودھ بھی نہیں پیوں گا کونسا دودھ جو اس گائے بھینس نے دیا جس نے وہ چارہ کھایا جو اس کھیت میں لگا جس کھیت کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہ آیا سن رہے ہو یہ اشتہار لگانا بورڈ لگانا دکانے نہیں ہیں یہ دکانے اونچی پیری مریدی خریدنے بیچنے کی چیز یہ دل فتح کرنے کی چیز ہے دل کا تعلق مدینے سے جوڑنے کی چیز ہے تو جو پیر خود نماز نہیں پڑے گا جو خود پابند نہیں ہوگا آپ کو کیا سکھائے گا صاحب زادہ پیر زادہ کہلانا بہت آسان داڑی رکھی نہیں جاتی نماز پڑی نہیں جاتی بس بڑی بڑی گاڑیاں مل جائیں ہیں چار آدمی ارد گرد نارے لگانے والے ہو جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں جی بہت بڑا پیر گوہ اس پاک نے یہ حرکتیں کی اونچی خاجہ غریب نماز نے داتا صاحب نے ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم اس کو پیر مانیں گے جو میرے دل کی تار گمبد خزرہ سے جوڑے گا سمجھ آ رہی ہے شیخِ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نام سنا ہے مغلِ عاظم اکبر کے زمانے میں یہ ہندوستان آئے تھے اور الحتہ کتاب کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بوپالی کی اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں حدیث کا علم انہوں نے پھیل آیا ہے بہت بڑے عالم تھے تھانوی نے لکھا ہے ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی صاحبِ حضوری روز حضور کی برائے راس مسئلے پوچھتے تھے یہ افغانستان کے رہنے والے تھے وہاں سے سفر کر کے مدینہ گئے نبی پاک کے روزے پہ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا وطن خاندان گھر بار سامان چھوڑ کے آیا ہوں مجھے اپنے قدموں میں یہاں مدینہ میں رہنے کی اجازت دیجئے کیا مانگی اجازت مردے سے مانگی جاتی ہے زندہ سے عقیدہ سن لیا نا ان کا حضور مجھے اجازت دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں ملے فرمایا عبدالعق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو تبلیغ کا مطلب حق کا پیغام پہنچانا یہ دوسرے دن روتے ہوئے پھر روزے پہ آئے حضور میں تو سب کو چھوڑ کے آیا آپ کے پاس رہنے کے لیے مجھے دور نہ کیجئے یہاں رکھئے روز آپ کے روزے کی زیارت کروں گا سلام کروں گا حضور پھر خواب میں ملے فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ سنو یہاں رہو گے تو روزے کو دیکھو گے وہاں جاؤ گے روز ہمیں دیکھو حوالا چاہیے افاظات یومیاں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آپ کہیں گے نا پوچھتے لو کہاں لکھا ہے ان کو بتا رہا ہوں یہ حوالا آپ کے حوالے کر رہا ہوں مخالف کی کتاب کا نام لیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے ہم ادھر ادھر کی کچھی باتیں کرتے تمہارے گھر کی گوائی بھی ہے مدینہ منورہ سے نکلے اس دن سے روزانہ حضور کی زیارت ہونے لگی نبی پاک نے فرمایا جا رہے ہو اندوستان ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا فقیروں سے تعلق رکھنا نظر رکھنا فقیر سے مراد بھکاری نہیں آپ جو مانگنے والے کو فقیر کہتے ہو مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا جو نہ مانگے رب کے لیے سب کو چھوڑ دے وہ فقیر ہوتا ہے مگر آپ کو اردو میں جو فقیر آیا ہے فقیر ہونا بہت بڑی بات ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا قرآن میں ہے دہلی آئے مزار شریف آج بھی دہلی میں ہے دہلی آئے نئے نئے آئے تھے مدرسہ کھولا پڑھانا شروع کیا آہستہ 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 شورت ہوئی بستی کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہے دل کا حال بتا دیتا ہے کچھ لیتا نہیں ہے مانگتا نہیں ہے آپ تو اتنی بات سے ہی متاثر ہو جائیں گے وہ کچھ مانگتا نہیں کچھ دل دی گالوی دست دیندہ ہے آپ تو کہو کہ واقعی بھی وہ تو ٹھیک تھا ہم تو اتنی سی بات سے ہو جاتے ہیں ہم اسی لئے پہلے پوچھتے ہیں عقیدہ کیا ہے عمل کیا ہے کیونکہ ولی کی نشانی چولا نہیں ہے ولی کی دو نشانیاں قرآن نے بیان کی اللہزین آمنو وکانو یتقون وہ ایمان والے ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بھی درست ان کا عمل بھی درست یہ دو نشانیاں ہیں ان کو یاد آگیا حضور نے فرمایا تھا فقیروں پہ نظر رکھنا میرے نبی وہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ گئے شاہ صاحب اس علاقے میں پہلی بار گئے کوئی جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا وہ لوگ گیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے درمیان میں ایک کونڈی تھی اس میں کچھ گھوٹا جا رہا تھا اس نے دور سے کہا عبدالحق آگے آجاؤ آپ ہوتے تھا میرا نام بھی جانتا میں تو یہاں آیا نہیں کبھی اس نے کہا تمہیں کہہ رہا ہوں آگے آجاؤ آگے آئے تو بھنگ گھوٹ رہے تھے وہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا پیالہ دے بھر کے ان کو اس نے پیالہ دیا آپ کے قریب لائے گیا بو آئی آپ نے کہا کیا ہے یہ اس نے کہا پوچھو نہیں پی لو پوچھو نہیں پی پی اور بھی میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا پی لو پوچھو نہیں آپ نے فرمایا اس میں سے بو آ رہی ہے اگر یہ نشے کی چیز ہے تو یہ حرام ہے میں نہیں پیوں گا اس نے کہا نہیں پیو گے تو پشتاؤ گے نہیں پیو گے تو آپ نے فرمایا پشتانا منظور ہے نبی کے فرمان کے خلاف کرنا منظور نہیں یہ حسینیوں کا کردار ہے روتے ہوئے آ گئے کتنوں کو خراب کر رہا ہوگا ان کے دل کی بات بتا کے نام بتا کے کتنوں کو خراب کر رہا ہوگا حضرت صاحب واپس آ گئے اس رات آپ کو حضور کی زیارت نہیں ہوئی میں اور آپ ہوتے تو ہل جاتے کہ دیکھو اس کی بات نہیں مانی زیارت رک گئی حضرت شاہ صاحب روتے رہے میرا امتحان ہے دوسرا دن جس کو روز زیارت ہوتی ہو نہ ہو اس پر جو بیٹی ہے مجھے اور آپ کو کیا قبر دوسرا دن گزر گیا پھر زیارت نہیں ہوئی کیسی طبیعت ہوگی کتنے روئے ہوں گے لیکن دل مطمئن تھا کیوں کہ ایمان والے تھے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین تھا دل مطمئن تھا تیسرا دن آ گیا خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف فرما ہے آواز آ رہی ہے اندر سے حضور کی آپ جانے لگے دروازے پہ وہی آ گیا اوہ ملنگ دروازے پہ آ گیا جب تک پیو گے نہیں جانے نہیں دوں گا سنو آپ کہو گے اگر وہ غلط ہوتا تو اس دروازے پر کیوں ہوتا سو جائے گی فلانے غلط ہیں تو وہاں کیوں ہیں نہیں سمجھے ہو اگر یہی فیصلہ ہے تو پھر یہودی اگر غلط ہیں غلط نہیں ہے تو پھر ان کا قبضہ صحیح ہے تم لوگ اگر یہی فیصلے کرنے ہیں اس نے کہا جب تک نہیں پیو گے جانے نہیں دوں گا آپ نے فرمایا نہیں پیوں گا اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تین دن ہو گئے ہیں عبدالحق نہیں آیا کسی نے کہا جی وہ ملنگ راستہ روکے کھڑا ہے فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے عبدالحق کو آنے دے میرے نبی کے موں سے نکلا وہ اسی وقت جانور بن کے ہٹ گیا جو نام نکلا تھا وہی جانور بن گیا ہٹ گیا حضرت شاہ صاحب اندر گئے حضور نے فرمایا عبدالحق پی لیتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا یہ تیرا امتحان تھا اور تو کامیاب ہوا ہے کچھ سمجھ آئیے میں نے واقعہ ایسے ہی نہیں سنایا آپ کو کچھ بتانے کے لیے اردگرحال دیکھو اگر ولیوں کو مانتے ہو تو ولیوں کو پہچانو آج کل پیروں کے نام پر تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ناتخان آ جاتے ہیں اور جو یہ شیر پڑے جنت میں چلا جائے آپ نوٹ وار دیتے ہیں یہ جنت بانٹنے کی ٹکٹ ان کو ملی ہے ناتخانی بہت عزاز کی بات ہے شان کی بات مگر اسٹیج پہ آکے روپوں کے لیے پڑھتے ہو پیسوں کے لیے پڑھتے ہو نبی کے لیے پڑھو ناتخانی کیا کہ ناتخان یہ سمجھے میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سنا رہا ہوں وہی انداز وہی کلام رکھے تب پتا چلے اور وائیزی خطبہ دوسرے پیر صاحبہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں اور ولیوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے ان کو اللہ کی طرف سے اختیار میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہے یہ پیر صاحب جو آپ کے آرام فرمائے یہ نہیں کہہ رہے داتا صاحب نہیں کہہ رہے خود اللہ فرما رہا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں اس کے کان میں بن جاتا ہوں اس کی زبان میں بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا بندہ ہی رہتا ہے آنکھ بندے کی قوت خدا کی سمجھاؤں سمجھاؤں اتنا سا لوہے کا ٹکڑا کی کہن دے ہو لوہے نو لوہی کہن دے بڑی میرمانی آئین پیس اتنا سا لے لے آگ میں ڈال دیں آگ اس کو جلائے گی اپنا رنگ چڑھا دے گی آپ کہو گے آگ میں جا کر آگ ہو گیا آگ میں جا کر وہ کام تپا ہوا لوہہ کرتا ہے جو آگ کرتی ہے وہی کام کرتا ہے نا جو آگ کرتی ہے سڑا ہوا جلا ہوا آگ جلائے گی تو وہ لوہہ بھی جو اس وقت تپا ہوا ہے جلائے گا یا نہیں حالانکہ وہ لوہہ ہے آگ آپ اس کو نکال کے باہر رکھو وہ پھر لوہے کا لوہہ مگر آگ نے رنگ چڑھا کر اس کو اپنا کمال بھی دے دیا آگ بھی مخلوق لوہہ بھی مخلوق جب آگ میں اتنا کمال ہے اللہ والوں میں کتنا کمال ہوگا سبغت اللہ جن پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے قلعے کا دروازہ لاہور میں قلعہ ہے اس کا دروازہ جا کے دیکھنا بہت بڑے ہوتے سائز میں بھی وزن میں بھی بہت بڑے ہوتے اور اتنے موٹے ہی لکڑی ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مارے کچھ تو وہ اس میں سے آرپار نہ ہو سکے خیبر کا دروازہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا تھا اور یوں ڈال بنا لیا تھا تیروں کو روک رہتے اس پہ بعد میں چالیس صحابہ ایک روایت میں اسی صحابہ اس کو اٹھا رہے ہیں اٹھتا نہیں ہے وہ آگئے مولا علی کے پاس ہم اسی سے نہیں اٹھ رہا آپ نے ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا تو مولا علی کیا فرماتے ہیں میں نے قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھایا تھا یا آتھنی کا تھا کام رب کا تھا اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں من جاتا ہوں پھر بغداد سے یہاں دیکھنا کچھ مشکل ہے اونچی یہ اختیارات قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت قرآن سے مسئلے چار طرح ثابت ہوتے ہیں عبارت النس اشارت النس اقتداء النس دلالت النس آتا ہو تو سمجھ آئے نا مگر لبوں پر قرآن ہے سینے میں مصطفیٰ کا فیضان نہیں تو قرآن سمجھ آتا حضور نے فرما دیا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا بہت اچھا پڑیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور محبت والے سادہ پڑتے ہیں مگر نوری نور ہو جاتا ہے سمجھ آگئی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑی بات لمبی ہو جائے گی میں نے بنیاد بتا دی آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور ابھی جاننے والا جو بیٹھا ہو ابری و سیغا احیی سیغا کیا ہے واحد متقلم میں آئی مائی سیلف میں میں شفا دیتا ہوں مادرزاد بائی برت ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہونے والے کو جس پر برس کے داغ آجائے کوڑ کا مرض ہو جائے میں شفا دیتا ہوں ابریوں کا مانا لغت میں نکال کے دیکھ لو و احیی الموتہ احیی بھی وہی سیغا میں زندہ کرتا ہوں مردے کو یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اللہ یہ نہیں کہتا ہے عیسیٰ یہ کام تو میرے ہیں تم کیسے کہہ رہے ہو لیکن رب خود بیان فرما رہا ہے مگر فرق کیا ہے اللہ خود سے کرتا ہے حضرت عیسیٰ بے اذن اللہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے طاقت ولیوں کو تو اللہ کی دیوئی طاقت مانیں گے یا نہیں اونچی شفا کون دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو سوال ہے میرا نوشہرہ ورکاں والو میں نے آتے ہوئے پوچھا ورک کے مانا کیا کہتے ہیں سانو نہیں پتا یہ ورکاں دا پینڈ ہے بس ورک کے کیا مانے نہیں پتا چلو میں پوچھنا چاہتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس ہم چلے جائیں ولی کے پاس تو کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس چلے گئے اللہ کے پاس جانا چاہیئے تھا غیر اللہ کے پاس چلے گئے خود ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے اگر تُو نے نہیں بچایا تو میں کس کے پاس چلا جاؤں گا ہمیں کہتے ہیں اللہ کے پاس جاؤں خود ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے پاس جانے سے بچا لے نہیں سمجھا رہی شفا کون دیتا ہے اللہ دوا میں شفا کس نے رکھی ہے دوا بھی مخلوق ہے ٹھیک ہے ولی بھی جو اللہ دوا میں اثر رکھ سکتا ہے اپنے بندے میں نہیں رکھ سکتا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو قرآن پڑھو یَتَخَبَّتُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ شیطان کیسے اثر کرتا ہے چھو کر کیا کر کے ٹچ وہ آپ کو چھوٹا ہے اثر کرتا ہے شیطان کا اثر مانتے ہو رحمان کا اثر نہیں مانتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے مشکات شریف میں حدیث موجود نبی پاک کے دو صحابی حضرت عسید اور عباد نام بھی بتا رہا ہوں حضور کے پاس آئے عشاء کی نماز ہو چکی حضور کے گھر میں آگئے مسئلے پوچھنے لگ گئے سوال کرنے لگ گئے بار بار شروع ہو گئی کافی دیر ہو گئی مسئلے پوچھتے ہوئے اُس زمانے میں یہ بجلی نہیں تھی سڑکیں پکی نہیں تھی آپ سمجھ لو دو سو سال پرانا نوشہرہ بھر کہاں سمجھ لو پرانے جیسے ہوتے تھے مٹی میں پانی ملے کیچڑ بن جاتا ہے چکڑ گھن دے ہو شاید تو سیوں جی مٹ حضور رات کا وقت ہے بارش ہو رہی ہے ہم نے اپنے گھروں کو جانا ہے ہمارے پاس روشنی کا انتظام میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک تو تمہیں مسئلے سناوں ایک تو تمہیں دین سے کہوں اوپر سے تمہارے لئے روشنی کا انتظام کروں صبح آکے پوچھ لیتے خود ہی آئے ہو اب یہ بھی میرا کام نا میرے نبی ایسا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دیتے ہاتھ سے ہیں یا مو سے آلہ حضرت کہتے ہیں مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دیتے ہاتھ سے ہیں وہ کہتے ہیں مو چاہیے امام ہیں کیا بات ان کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے سمجھنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کیا مطلب حدیث پڑھو اطلب الحوائے جائندہ حصان الوجو اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو آپ بھی کہتے ہیں نا یہ مو اور وہ مہنگی ہو گئی بوتھی مو ہونا چاہیے آلہ حضرت کے کہنے کا مطلب کیا کہ اس مو سے جو نکلے وہ ہو جائے جو نکلے وہ ہو جائے وہ جو کہہ دے ویسا ہو جائے اس کو اختیار ہو اس کو اختیار ہو حضور جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی تلہا تم جنتی زویر تم جنتی ساتھ تم جنتی سعید تم جنتی عبد الرحمن تم جنتی ابو بیدہ تم جنتی رضی اللہ جو کہتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلا اس مو پر تو خدا بولتا ہے وما ینت قوان الحوا سمجھا رہی ہے مو ہونا چاہیے مو ہونا چاہیے جو نکلے وہ جو نکلے وہ ہو جائے ہو جائے صحابہ نے کہا حضور روشنی نہیں ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہیں سو جاؤ صبح چلے جانا یہ بھی نہیں فرمایا یہ بھی نہیں کہا کیوں آئے رات کو صبح آتے نہیں فرمایا چھڑی ہے ڈانگ سوٹی اسٹک لٹی یہ ہاتھ میں رکھنا سنت ہے بہت فائدے ہیں اس کے وہ لٹی ہے جی ہے حضور نے ہاتھ لگا دی چھو دیا مس کر دیا فرمایا یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی آپ کے ہاں لکڑی کا کام کرنے والے جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں لکڑی روشنی کرتی ہے مگر نبی کہہ دے تو وہ صاحبی کہتے ہیں ہم بار نکلے اس لٹی سے ایسی لائٹ نکلی جیسے ٹارچ سے نکلتی ہے بڑے آرام سے ہم فاصلات تیہ کر رہے ہیں ابھی عدیث ختم نہیں آگے جا کے دونوں کے راستے الگ الگ ایک نے اپنے گھر جانا ہے دوسرے نے اپنے گھر جس کے پاس روشنی کرتی لٹی تھی وہ تو مطمئن تھا دوسرے نے کہا میں کیسے جاؤں گا تو پہلے والے نے یہ نہیں کہا چل میں تجھے پہنچا دیتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں چھوڑ کے آتا ہوں جب چھوڑ نہیں ہے تو پکڑا کیوں ان کا میں پہنچا دیتا ہوں نہیں یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ میرے ساتھ آجا میرے گھر نہیں اس نے کہا اپنی لٹھی دے اس نے اپنی لٹھی دی اس نے اس کے ساتھ لگائی وہ بھی چمکنے لگ گئی اللہ اکبر اللہ رسال اللہ رسال اللہ تحقیم اللہ حضرت جھوم اٹھے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اہود اہود چلو آگئی سنا دیتا ہوں میرے نبی پاک کے موزن کتنے کتنے تھے سب کو حضرت بلال کا نام یاد ہے چار موزن تھے کتنے چار حضرت بلال ان میں شان والے چار موزن تھے ان میں سے ایک کا نام ابو محزور صحابی ہیں وہ جب اپنی پگڑی کھولتے تھے تو یہاں سامنے کے بال اگر کھڑے ہوتے تھے گھٹنوں سے نیچے آ جاتے تھے بیٹھے ہوتے تھے زمین تک آ جاتے تھے سامنے باقی طرح شے ہوئے سامنے کے بال اتنے لمحے آج کا کوئی ہوتا تو سمجھتا یہ بھی کوئی شاید فیشن ہے اس نے اپنا فیشن بنا لیا قربان جائیں کسی نے پوچھ لیا یہ سامنے کے بال اتنے لمبے باقی تم نے تراش ہوئے یہ کیا ہے اس نے گئے ایک مرتبہ میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیر دیا تھا میں نے کنچی نہیں لگائی وہاں قدروالے جانتے ان کو پتا ہے ہمیں اندازہ باق جو کرنی پھیلتی جا رہی ہے میں پھیلا دی بتانا یہ ہے کرامت اللہ کا کام ظاہر ولی سے ہوتا ہے ہم کرامتوں کو مانتے ہیں شعبدوں کو چمتکار وہ نہیں مانتے کرامت مانتے اور کرامت اللہ کا فعل ہے وہ بارہ سال کی ڈوبی ہوئی بھرات ہو میں قرآن سے ثابت کر دیتا سبحان اللہ وہ مردوں کو زندہ کرنا ہو میں نے ابھی آیت سنائی آپ کو حضرت عیسیٰ کہتے یہ کام میں کرتا ہوں مگر اللہ کے حکم سے اللہ کا کمال ذاتی بخلوق کو جو کمال ملا رب کا دیا ہوا تو رب جس کو کمال دے مانیں گے یا نہیں اونچی قرآن سے ثابت حضرت دعود علیہ سلام لوہے کو یوں وہ کھیلتے تھے جیسے آپ روئی سے کھیلتے قرآن میں ان کے لئے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا روئی کی طرح کھیلتے تھے لوہ سے قرآن میں کس نے کمال دیا تھا حضرت سلیمان علیہ سلام تین میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن رہے ہیں سبحان اللہ قرآن میں ہے یا نہیں اونچی ناراض تو نہیں ہوں گے آپ نام کیا آپ نکال کے پوچھوں بولو کیا کہہ رہی تھی بتا سکیں گے وہ تین میل سے سن رہے ہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہزاروں میل فاصلے پہ رکھا ہوا تخت پلک جپکنے سے پہلے آیا یا نہیں آیا اونچی یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں اور ہم قرآن حدیث سے عقیدے لیتے ادھر ادھر سے نہیں میں اپنا عقیدہ تمہاری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا نبی کی عزت کی بات کر رہا ہوں جب چیلنج کیا تھا ٹی وی پہ کتابیں اٹھا کے لے کے گیا تھا بول رہے تھے جواب نہیں ہو سکتا اس کے بعد کسی کی آواز نہیں آئی قرآن میں موجود اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی ایک ہی وقت میں ہزار جگہوں پر موجود ہونا چاہے ہو جاتا ہے ٹی وی نے ثابت کر دیا ایک آدمی خبریں پڑھ کروڑوں ڈبوں میں دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو جما دی یاد کا یہ آلم ہے روحانی یاد کا کیا حالم ہو نہیں جی ڈائی ریکٹ واسطہ وسیلہ نہیں ڈائی ریکٹ میں نے کہ سمجھ داروں نے دریاؤں سے نیرے نکالی نیروں سے نالیاں ندیاں راج باہے تیجھے ڈائی اور ڈائریک ڈائریک کی باتیں کرنے والوں ماں باپ درمیان میں آئے یا ویسے ہی آئے ہو اس لئے میں کہتا ہوں مجھے چھیڑو نہیں ورنہ چھوڑوں گا نہیں اچھا جی ایک بات اور بتاؤ روٹی کھاتے ہو مہربانی روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے آق بلکل بناو گون کے بیلن سے یا ہاتھ سے پھیلا کے آگ پہ ڈال دو پک جائے گی ابھی ایک منٹ نہیں گزرا آپ نے کہا آگ پکاتی ہے اور اب آپ نے کہا نہیں پکے گی کیوں آٹا کمزور ہے آپ کی قوت زیادہ ہے اس کو جلا دے گا اس کو جلا دے گا روٹی لو طبعے کے دو رخ ہیں ایک آگ کی طرف ایک روٹی کی طرف ایک طرف سے گرمی لے رہا ہے دوسری طرف روٹی مل رہی ہے اور روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی رب بغیر وسیلے کے کیسے ملے گا اللہ سمجھ آرہی میں نے جو سمجھا دیا بہت سے واقعات بھی سنا سکتا ہوں کرامتیں بھی شیر بھی سب کچھ سنا سکتا ہوں مسئلہ سمجھا آیا آپ کو تھانوی صاحب کا نام سنا وہ کہتے ہیں میں کچھ کر بیٹھا ہوں کہتا ہے اندر ظلمت آگئی دل میں اندھیرہ ظلمت اس نے کہا العلاج بزد میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں حوالہ لکھ دیا اس نے کہا جی علاج کرنا ہے زد کے ذات زندے کے پاس نہیں جانا ہو کہتا میں قبر پہ گیا اللہ والے کی وہاں جا کر میری مشکل حل ہوئی تیری اٹھکے تو وکیلوں سے کرے استمداد یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری استمداد کا مطلب مدد مانگنا تمہاری مشکل ہو جائے تو جس سے چاہو مدد لے لو اللہ اللہ والے مرتے موت فنا ہونے کا نام نہیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں ایک جہان سے انتقال ٹرانسفر یہاں سے وہاں چھیک ہے جناب رشید احمد گنگو ہی لکھتے ہیں تذکرہ رشید میں موجود اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد بھی اپنے حال پر باقی رہتی ہیں بلکہ وفات کے بعد ان کے تصرفات کرامات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کو حدیث سے ثابت کیا ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں امداد المشتاق کتاب کا نام اردو میں بزار میں ملتی ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید تھا جلاہ جلاہ جان دے ہو کپڑا بننے والا جلاہ تھا کنگال ہو گیا پیسہ کچھ نہیں رہا پیر صاحب کی قبر پر آیا حوالہ غلط ہو جس چوک میں چاہو کھڑا کر کے مجھے سزا دے دینا پکار بھی ہوں انشاءاللہ کچھی بات نہیں کروں گا یا رسول یا رسول یا رسول اور حوالہ غلط نہیں ہے حوالہ غلط نہیں ہے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا میں کہوں گا آؤ آکے میرے داتا کو سلام کرو ان کے غلام بن جاؤ سنیں تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ پیر صاحب کی قبر پر آیا اگر مزاروں پہ جانا شرک ہے تو تھانوی صاحب پہ فتوے لگاؤ مجھ پہ نہیں لگاؤ جا کر اس نے کہا روٹیوں کو موتاج ہو گیا ہوں کنگال ہو گیا ہوں دست گیری کی جی دست بازو کو کہتے ہیں گیر پکڑنے کو بازو پکڑیے مدد کی جی میں غیاء غوث آزم دستگیر کہوں فتوہ لگتا ہے یا نہیں لگتا تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے کہا دستگیری کی جی پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا روزانہ ہماری قبر پر آنا پاؤں کی طرف سے تمہیں دو آنے روز ملیں گے او زمانے میں دو آنے پورا گھر کھاتا تھا ختم نہیں ہوتے تھے اس نے کہا میں روز آتا ہوں مجھے دو آنے روز ملتے ملتے تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں یہ من جملہ کرامات کے ہے چودمی صدی میں تیرے پیر کی بات ہو تو تو مانے میں غوث پاک کی کہوں تو کیوں نہیں مانتا اللہ والے مرتے اچھا جو کہے کہ نہیں وسیلہ نہیں ماننا اور وفات پائے ہوئے کا بالکل نہیں ماننا میں آخری دلیل آپ کو سنا دوں نماز پڑھتے ہو پڑھا کرو پابندی سے کتنی پڑھتے ہو روز فرض کتنی ہوئی تھی پچاس پہنٹالیس کہاں گئی یہ کہتے ہیں وسیلہ نہیں ماننا اور وفات پائے ہوئے کا تو بلکل نہیں ماننا چھٹے آسمان پر حضرت موسی وسیلہ بنے نہیں بنے دو ہزار سال پہلے وفات پائے ہوا نبی آیا مدد کی یا نہیں کی تو جو پانچ پڑھنا چاہتے ہیں وہ وسیلہ بھی مانے وفات پائے ہوئے کا وسیلہ بھی مانے جو پانچ نہیں پڑھنا چاہتے وسیلہ نہیں مانتے ان کو قو پچاس پڑے کتنی کیونکہ پینتالیس ماف ہوئی ہیں وسیلے سے اور وہ بھی وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے اور یہ مانتے میرا مشورہ یہ یہ پچاس پڑے نہ انہوں فرصت ملے نہ ساڑے تو ہم قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہاں کاروباری اشتہاری پیرونس کا کوئی تعلق نہیں جو غلط رسم ایجاد کی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں جو سچی باتیں ہیں وہ ہی کہتے ہیں ہم نے کسی عورت کو نہیں کہا کہ وہ ننگے سر مزار پہ آئے کسی کو نہیں کہا کہ ان کو ذاتی طور پر حاجت روا سمجھو نہیں ان کو رب کی بارگاہ کا وسیلہ سمجھو سمجھ آگئے یہ رب کی رحمت کے ٹھکانے ہیں آئی بات سمجھ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں دیر بہت ہوگئی ورنہ میں گھنٹا اور لگاتا مجھے دیر سے بٹھایا گیا تو دیر سے بٹھایا تو پھر میں کیا کروں میں معذور ہوں میری میری طرف سے کوئی آپ شکوا نہیں کر سکتے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے سنی رہنا سنی جینا سنی مرنا انشاءاللہ قیامت میں سنی سلام علیکم ورحمت اللہ اشتر